سابق ممبر گھولی اسمبلی جب انجام انگیر خان صاحب سابق مدوار گھولی اسمبلی حلقہ انے فٹی ٹھیک پاکستان مصطبی اکڈون کی قیادت یہاں اور موجود ہے اور مہنگائی کے خلاف اس پر امن اتجاجی مزایت لہرائے تکبیر لہرائے تکبیر پٹرول بام پٹرول بام جلد کے ذاقتے پٹرول بام آمات باللہ وصدق اللہ العظیم جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب ڈاکٹر طارق فضل شزید صاحب آپ آج سارے جو ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں یہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف جس طرح کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور جو روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ان سے لے کے پیٹرول ڈیزل تات پر دین ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جس طرح بجلی کے پیل کے ہوگے گیس کے پیل ہوگے اور یہ جو غریب عوام ہم برپور اتجاج کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک یہ حکومت یہاں جائیں اور اس عوام کے اوپر اپنا ہے۔ کیا کہتے ہیں جو عذاب مسلط جناب ملک شتیا ایک صاحب سے ملکمیشن دعومی انتظر مختصر ملکم نے خلاف کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فیلاتر طارق صاحب اور انجم مکید صاحب کو شمدیت کہتا ہوں کہ وہ ہمارے اور اسی بیس پہ ہمیں جرے کٹھے ہوئے ہیں کہ خدا راک اس عوام پہ جو مہنگائی کا ظلم کر رہے ہو جو اپنی غلط ٹیکٹڈ حکومت نے اس ملک کی معیشت کا پھیڑا گھر کر دیا ہے اسی سلسلے میں آج یہ ساری عوام بارکوں کے لوگ اٹھے ہوئے ہیں اور ہم پر پور اتجاز کرتے ہیں کہ خدا راہ خدا راہ اس حکومت سے ہماری جان چڑھیں اور یہ لوگوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے عوام پہ جو مہنگائی کا ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے یہ ایک بات اور آئی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اس کی تحقیقات دونی چاہیے کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے الین جی کا پلانٹ جو ہے وہ سستہ پوری دنیا میں جو سستہ ہے وہ انہوں نے لگایا ہے وہ اس کی ساری بکت رہے ہیں اسی طرح رانہ صلی اللہ صاحب کے ذات سب لوگ آپ یہاں موجود ہیں مجھے بتائیں کہ ان کا کیا قصور ہے وہ ایران گاڑی میں لے کے پھر رہے تھے کہ انہوں نے اس کو ابھی تک جیئرمنٹ بند کیا ہوئے اسی طرح ساہد رفیق صاحب ہیں پوری مسلملی کی قیادت انہوں نے اتجاہ داری رکھیں گے بہت سب کیا پھر شبیہ امارہ وشتیات صاحب اس کے بعد میں ہمارے معزز میں بات جناب صدر رہیل پرنٹی پاکستان مستمدیک نون جناب مزر منصور انتہائی قابل اترام صدر فیڈر کابیٹل جناب ڈاکٹر تارک صاحب سابق امینے انجام اکیل خان صاحب راڈہ وکار ممکاز صاحب جوسی جیرمن بائی شیرمن کونسلر حضرات اور مسلملی نون کے تمام کارکنان آج کا یہ نمیندہ اتجاج پاکستان مسلملی نون کی مرکز کی کار کی طرف سے یہ کانٹر اتجاد ہے اور پارٹی کی موبیلیزیشن یہی عوام جو آج چھڑکوں پر ہے یہ سکھ کا سانس لے گی میرے بھائیو ہر مہینے میں ایک زمنی بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے مہگائی پیٹرول چار میں لیٹر مہندہ ہوتا ہے اور سستہ پچیس پیسے ہوتا ہے لوگوں کو مزاق پا کرے گی آگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہتے ہو کہ دورہ لیار ہے احساب میں بھی جرنل ہی ہے سارا کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق امینے انجام وکیل خان صاحب مرزا منصور بیٹ صاحب ہمارے یونین کانسل کے چیرمن نظرات وائس چیرمن نظرات کانسلرز اور پاکستان مسلم لگ نون زیلہ اسلام پہ یہاں پر میں کہی کہ خلاف جو اتجاجی وزہرہ پارکوٹ حال چوک میں کیا جا رہا ہے اس میں ہمارے اسلامباد کی قیادت نے بھی شرکت کی اس پر میں اپنی قیادت کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور پر آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے شارٹ لوٹس پہ یہاں پر اٹھاؤ کر یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان مسلم لگ نون زیلہ آباد کی قیادت جب بھی حکم کرے گی ہم لوگ سڑکوں پر ہوں گے تو میں اسی توسط سے میڈیا کے جو لوگ یہاں پر آئے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں پرینٹ میڈیا کا بھی الیکٹرونک میڈیا کا بھی تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمارے اس مزارے کی کفریج کے لیے یہاں پر آئے تو میں دو تین باتیں کروں گا کہ یہ خان صاحب جو کنٹینر پر چر کر کہاں کرتے تھے کہ اگر پٹول مہنگا ہو تو یہ سمجھو کہ اکمران چور ہے گیز مہنگی ہو تو اکمران چور ہے ڈیزل مہنگا ہو تو اکمران چور ہے کھونے پینے کی اشکار مہنگی ہو تو اکمران چور ہے اور ٹکسس کا نفاظ ہو تو اکمران چور ہے تو آن آپ لوگ فضلہ کرتے ہیں کہ کون چور ہے یہ نیازی چور ہے یہ نیازی کی حکومت چورہ ہے اور یہ اپنی سبوں میں یہ اپنی سبوں میں ٹھونے جو جتنے چورہ ورن کی سبوں میں بیٹے ہوئے ہیں اور یہ سیاسی انتقام کے لیے سیاسی انتقام لے رہے ہیں اور خاص دور پر پاکستان مسلم لیگ نور سے انتقام لے رہے ہیں کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نور نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی معاشیت کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا اور یہ نوپ باکستان کی ترقی کی رہا میں رکاوٹ بان رہے ہیں میں بھرپور انفاظ میں جو موجودہ میں گائی ہے اس کی مضامت کرتا ہوں میرے خائل کارٹر تارک پزرچوری صاحب پکار صاحب مستیار صاحب پوائل صاحب میرے کبھل وطن باکستانیوں ریاست مدینہ کا تصبر آپ نے دیکھ لیا جو الیکشن میں آپ کے ساتھ بدلے کیے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا آج جب سے اقتدار میں آیا ہے یہ یہ قواز آتی ہے نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا کس کو نہیں چھوڑوں گا غریب کو نہیں چھوڑوں گا غریب کو جنہیں نہیں دوں گا اور آج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ غریب آج دو ٹیم کی روٹی گلی ترس رہا ہے آج ڈیڑھ سار ہوا یہ قومت آئی ہے ڈیڑھ سار میں کون سی آہوت آگئی ہے کہ آج ٹمارٹر کی قیمت دس روپے سے دو سو اڈائی سفے پہنچ گئی ہے آج میں سمتا ہوں اتنی ناکام حقوبت پوری پاکستان کی تعریف میں نہیں ہے بلکہ دنیا کی تعریف میں نہیں ہے تو ایک سال میں اس طرح ناکام ہوئی ہے میرے بھائیوں یہ کسی پارٹی مسلم لیگ مول یا پیپل پارٹی یا متعددہ مجلس امر کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کی عباب کا مسئلہ ہے یہ ہر عام شخص سے مسئلہ ہے اس لیے ضرور سیاسی پارٹیوں کو آپ کی جب آپ ہیں تو کسی جگہ سڑک سے کسی سے پوچھتا ہوں ہر آدمی ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب آواز اٹھانے کی مال ہوتی ہے تو پھر موپائی نہیں آتے اس لیے کہتے ہیں ستے پترے ہیں ماہ دو دنی دیں 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 اس لیے جاتا بچہ دو دن مگے بانی دیں 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 جاتا زباہ نہ نکل سو تو آڑے مسئلہ دیں حال نہیں ہونے ہیں میرے بھائیوں اس وقت سے انشاءاللہ مستویر نون آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ پھر ایک قائد نے جو قربانیاں آپ کی جمہوریت کے لیے آپ کے لیے دیئے ہیں اور کسی سے دکی چھپی نہیں ہے لیکن آج یہ تقاضہ کرتے ہیں پاکستان کی عوام سے بارکوں کی عوام سے اسلامباد کی عوام سے وہ اپنے حق کے لیے نکلیں میں امید کرتا ہوں کہ جس مہنگائی اور جو توان ہے اس کے لیے جب ہم نکلے ہیں مسئلہ ملیق نون نکلی ہے بارکوں کی عوام نکلی ہے اس میں انشاءاللہ عقید حجت بزارہ ہوگا تو حکومت کو واز جائے گی سیکٹریٹ تک کہ آج اسلامباد کی عوام ہمہنگائی کے خلاف بزارہ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ میں میڈیا والوں کا شکریہ دعا کرتا ہوں پر آپ لوگوں کا لیکن ایک بات جب آپ اپنا حق مانگیں گے نہیں یہ آپ کو گھر آ کے نہیں دے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جب آدل کرچ کے آتے ہیں وہ آخر چھاہی جادا ورد ہوگا آپ سے مخانم ہوں گے قائد اسلامباد بہت شکریہ بڑی تعداد میں ہو یہاں آپ کے اس مجاہرے بطور کرنے کے لیے آئے بنیادی طور پر جو سب باتیں آپ کے سامنے ہمارے بھائیوں نے کی ہیں پاکستان میں ایک ایسی حکومت اس وقت مسلط ہے کہ جس نے اتنے جھوٹ بولے اتنے جھوٹ بولے اور اتنے دعوے کیے لگتا ہی یہ تھا کہ شاید اقتدار میں آ کے پاکستان کو یہ کوئی بہت خوبصورت مولک اور خاص طور پر جو عوام کے مسائل ہیں اس حوالے سے بڑی گوہ آسانی لوگوں کی زندگی میں پیدا کریں گے اور انہوں نے جس انداز سے اپوزیشن کی آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ وزہداری حیاداری کا ایک انصر شامل رہا انہوں نے اس کا کلا کمہ کیا گالم دلوج کی سیاست کو فروغ دیا اور آج کوئی ڈیٹھ سال سے زائد کا عرصہ ہونے کے باوجود لوگوں کی زمینی کے اندر رتی برابر بھی کوئی تبدیلی کوئی آسانی لوگ تنگ آ چکے ہیں لیکن کوئی خوشخبری ان کے لیے نہیں ہے جیسا کہ کہا گیا کہ جب پچھل مہنگا ہوتا ہے تو اس وقت چار چھے آٹھ دس روٹے فی لیٹر مہنگا ہوتا ہے وہ جب سستا ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے پچیس پیسے یعنی وہ ہمارا دوست کہنے لگا کہ اتنا پیٹرول جتنا سستا ہوا ہے کتنا تو پیٹرول ڈالنے والی نوزل میں رہ جاتا ہے اس کے انسان کسی کو کیا فائدہ دوسرے نے کہا کہ کتنا یہ پیٹرول سستا ہوا ہے میں اگر اسے کٹھا کروں تو کم از کم پندرہ دن بعد میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ میں ایک ٹرماتر بزار سے سوئے گا اس طرح کی لطیفے اور اس طرح کی صورتحال پوری قوم میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جنگ ہنسائی کیونکہ ہنس تو وہی سکتا ہے جس کا دل اندر سمکت میں نہیں لوگوں کے میں نے کیونکہ میڈیکل میرا شعبہ بھی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پانچ سال ہم نے دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونے دی ایک ڈرنگ ریگولیٹری ایفارٹی ہوتی ہے جو اس کی قیمتوں کا تعیم کرتی ہے پہلے سال وزیر صاحب بھائے اور دوائیاں جو پچیس تیس روپے کی کوئی انجیکشن ہوتا تھا وہ ایک سو ساٹھ ایک سو ستر روپے بچوں کے جو سیرف ہوتے تھے تو پندرہ پندرہ بیس بیس روپے کے ملتے تھے وہ جی ستہ رسی اسی روپے کے ہوئے جو دوائیاں زندگی بچانے والی دوائیاں ہیں دگنی دگنی مہنگی کر دی اور اس کے بعد میڈیا کے دوستوں نے ہمارے بھائی کڑے ہیں سارے انکر حضرات نے انہوں نے بقاعدہ اس پر تحقیق اور رسرچ کر کے وہ تمام دوائیوں کے کمپنیوں کے نام بتائے جنہوں نے عربوں کے حساب سے رشوت دی ان دوائیوں کو کیمتے مہنگی کرنے کے لیے اور اس کی سزا کیا دی گئی کہ انہوں نے وزیر صاحب کو گھر دے دیا گیا بھائی یہ تو بہت آسان بات ہے جب بھی میں ان سے یہ باگ کرتا ہوں میں اکثر یہ بات چاہیے پہ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی وزیر بر طرف کر دیا تو بھائی یہ تو بڑی اچھی اور احسان بات ہے کہ آپ ایک وزارت ایک شخص کو دیں وہ چار پانچ ارب روپے کبھا لیں اس کے بعد اسے گھر بہتیں وہ اپنا کو کاروبار کریں اس کے خلاف وہ قدمہ درج ہونا چاہیے اس کے خلاف کیس چلنا چاہیے دوائیوں کے قیمتے اپنی اسی حالت میں واپس آنی چاہیے اسی طرح اشیاء خود و نوش پیٹرل ڈیزل گیس بجلی میں حران ہوتا ہوں بجلی کے بل اگر کسی کا پانچ سو سات سو آ رہا تھا چار پانچ ہزار روپے آ رہا جس کا دو ہزار بل آ رہا تھا اس کا آٹھ دس ہزار بل آ رہا وہ یہ سمجھ نہیں آ رہی اور پھر آتے ہیں جو وزیر ہیں گیس کے اور بجلی بل وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ چورا جلائیں تو گیس ضرورت ہے اگر گیزر جلائیں تو یہ لکشری ہے اور ماظرم سے لکشری لازم بھی کہنا نہیں آیا یہ ان کے نا اہلی کی انتہا اس حکومت اور جو ابھی بات کی رادی اشتیاج صاحب نے چالی ایک بساب اس حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ اس نے ایک حقیفہ مجھے کسی دوست نے سنایا مجھا بسمی میں بھی ایک اپیہ نے یہ حقیفہ سنایا میں نے ٹی وی پہ بھی سنایا ایک شخص کا سینما تھا اور اس نے جہاں پہ ٹکٹ ملتے تھے وہاں ایک توتہ بٹھایا ہوگا تھا جس کو صرف دو لفظاتیں تھے کہ لائن بناو لائن بناو لائن بناو وہ کسی دن پجرہ کھلا رہا گیا توتہ اڑ گیا اور جب جنگل میں گیا تو جنگلی توتوں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور وہ یہی کہہ رہا تھا لائن بناو لائن بناو لوگ کہتے پٹرل سستہ کرو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نہیں چھوڑوں گا لوگ کہتے گیس سستی کرو میں نہیں چھوڑوں گا بجلی سستی کرو میں نہیں چھوڑوں گا وہ بھائی پاکستان میں اگر ادارے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا اگر کسی نے ایک روپیہ بھی لوٹا ہے تو ضرور اس کا اتصاب ہونا چاہیے پاکستان کی چوری جس نے کی ہے ضرور اس کا اتصاب ہونا چاہیے لیکن جس اتصاب کی آپ پاک کرتے ہیں تمام پائٹیوں کے جو سرٹیفائٹ چور ہے وہاں اپنے حقوبت میں شامل کیے ہوئے ہیں وہاں اپنے وزیر بنائے ہوئے ہیں پانچ سال تک پانچ نہیں بلکہ سات سال تک کہا جاتا رہا اسد عمر کے بارے میں کہ یہ میرا وزیر خزانہ ہوگا یہ سات سال سے تیاری کر رہا ہے پاکستان کی معیشت تو چانگ چانگ لگا دے گا اور وہ چھے مہینے نہیں چل سکا وہ رستو صاحب جب آئے وزیر خزانہ بنے چھے مہینے بعد گھر بھی دئیے اور اس کے بعد پھر وزیر خزانہ کی تلاش شروع ہوئی تو جس دور کو یہ کرپ ترین دور کہتے ہیں اس دور کا زرگاری صاحب کا وزیر خزانہ امپورٹ کر کے انہوں نے اپنی حکومت کے لیے لائے پھر جناب جب انہیں ضرورت پڑی کہ سب سے زیادہ گھالیاں گون دے سکتا ہے میڈیا پر بیٹھ کے تو جرم شروع صاحب کے ترجمان حواد چوئی صاحب کو پہلے لے کے پھر اس کے بعد جب دیکھا کر یہ یہ بھی ہمارے اس میار پر پورا نہیں اتر رہا تو پھر پیبلز پارٹی دور کی فردوس عاشق آنچ صاحبہ کو امپورٹ کی آئے گا یعنی تمام جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی کہ دوسرے جو پارٹیاں ان کے مستلف شدہ لوگ مفات پرست لوگ جنہیں ہم سیاسی زبان میں لوٹے کہتے ہیں انہیں جمع کر کے انہوں نے اپنی کابینہ مرتب کی ہوئی سب نہ ہے لوگ چتنے پروجیکٹ شروع ہو چکے تھے سب کے سب بند پڑے آگے بارہ گو کے ہمارے بھائیوں کو اسلام بھائی کے ہمارے دوستوں کو سب کو پتایا کہ ہمارے دور میں کتنے ریکارڈ ترکیاتی کام ہوئے اربوں روپے کے منصوبے بارہ گو میں جو گیس ابھی میں دیکھ رہا تھا بڑی مشکل تھی اس روڈ کی اور یہ بریج بنائے گیا ہمارے دور بیشمار اور کام اور اب یہ ججائی کی حد ہوتی ہے کہ انہی کاموں کی اوپر ہماری افتتاہ کیے ہوئے افتتاہوں کی اوپر افتتاہ کر رہے ہیں ابھی اگر دیکھیں آپ ملکی سطح پہ تو جو موٹر ویز نوازشنگ کے دور میں شروع ہوئے اور مکمل ہوگئے ان کے افتتاہ ہو رہے ہیں اور سوائے نوازشنگ کے گالیاں دینے کے ان کی اوپرور کوئی بات نہیں ہوئے اور وزیراعظم ہو کے اپوزیشن لیڈرز کی لکنیں اتارنا ان کے خلاف وہ زبان استعمال کرنا کہ جو کسی وزیراعظم کو زب نہیں دیتی یہ اس حکومت کا بتیرہ ہے کیسے ہیں جو مکمل خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی عوام بہت شعور ہیں پاکستان کی عوام اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا حق لینا جانتی ہے آج چتنے بھی سروے ہو رہے ہیں ملک کے اندر ہم سب میں اگر آپ دیکھیں تو پچاس فیصد سے زائر لوگ میں آج بھی ایک سروے کی رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں پاکستانیوں کی پچاس فیصد سے زائر لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی جو گزرا ہیں ان کی کابینہ کے محمران وہ ناہل وہ نالائک ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی محشد آج تباہ آل ہو چکی ہے یہ بات کہتے ہوئے میں دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہماری کئی نسلیں اس ملک میں گزر چکی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہماری آئندہ آئندہ نسلوں نے بھی یہاں ہی رہنا ہے ہم سب نہیں آ رہنا ہے یہ ہمارا ملک ہے انہی جو امپورٹن یہ پرام وزیر اور یہ باقی لوگ لے کے آئے ہیں ان کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں اس لئے اس ملک آئندہ نے یہ تماشا بنائیا ہوگا محشد بیس فیصد وہ آپ کی آداد و شمار پہ اور آپ کی فگرز پہ ہوتی ہے اسی فیصد ملک کی محشد وہ گورنمنٹ کی اوپر جو اعتماد ہوتا ہے اس کی اوپر ہوتی ہے لوگ سروایہ کاری کریں لوگ ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں سروایہ لے کے آئیں لیکن ان کی نا تجربہ کاری نا پختکی کی وجہ سے پاکستان کی محشد کا برا حال اور اس کی اثرات یہ ہیں کہ آج مہنگائی ان کی کنٹرول سے باہر ہے جس کے لئے آج پورا پاکستان سروایہ اعتجاج میں آپ سب کا تحمل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ قائد پاکستان مسلم نگنون اور صدر پاکستان مسلم نگنون میاں نواز شریف صاحب اور میاں شاہوہ شریف صاحب کی کال پہ ہمارے سکری جنرل حسن اقبال صاحب کی کال پہ ملک بھر میں آج پاکستان مسلم نگنون سروایہ اعتجاج ہیں مزارے پاکستان بھر میں ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ عوام کا جو سلاب ہوتا ہے اس کا راستہ کوئی حکومت کوئی اہنی دیوار بھی نہیں روک سکتا ہے اور یہ جو مسائل دن بدن جن میں اضافہ ہو رہا ہے انشاءاللہ حکومت کے خاتمے کا سبب بنیں گے اور جو غلطی میں سمجھتا ہوں لوگ جنہوں نے نیووٹ دی جتنے لوگوں نے بھی دی آج وہ بھی اپنی اس غلطی پر پشتا رہے ہیں تو میں آپ کا میڈیا کا سب آئیوں گے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آج آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور انشاءاللہ یہ مومنٹ آگے جاری اور ساری رہے گی ان ناہیل کرپ لوگوں سے چھڑانے تک انشاءاللہ یہ مہم جاری رہے گی بہت شکریہ آپ تماما آباب صاحب اب آخر میں آخر میں دعا کی جائے گی بسم اللہ ابانا آتنا فی الدنیا حسنہ ابانا آخرہ ابانا آخرہ ابانا آخرہ ابانا آخرہ ابانا آخرہ اللہ آج جو ہمارے سب یہ ساتھی جس صحت کے حوالے سے ہم سب کو تشویش ہے ہم کو صحتیابی اطا فرمائیں اللہ پاکستان کے عوام آج اسلام کے نام تو بنا ہے اور یہاں جس مدینے کے ریاست کی بات نہیں دی اس مدینے کے ریاست کے جو والی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ دریائے دشلہ کے کنارے دا رہا ہے یہ وہ ریاست ہے جس ازاد سے لوگوں کو مقتلع کیا گیا ہے اب دو ہاتھ جلدی ٹھڑھائیں پاکستان کا زیادہ روشن ہو بول کو اللہ تعالیٰ استحقام دے پاکستان کی آوام قوز کو ہمارے دور میں لے کے چلتے رہے کشمیروں کے ساتھ پاکستان کی آوازیوں لگے ہوئے ہیں اور وہاں میں جن مسائل کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے مسائل سے جل یہ صحیحیت ہوئیے یہ انہیں حمد عطا فرمائے اور یہ موقع عطا فرمائے شکریہ تباہم آباب اس پر آمان تجازی بزارت میں شرکت کی